مراد آباد کے کڑھ گھر تھانے میں آگامی تیوہار کو لے کر پولیس اور پرشاشن ندیکاریوں نے اس تھانیے پرتسٹیت لوگوں کے ساتھ سانتی سمیتی کی بیٹھکہ آئوجن کیا کورونا کارل میں تیوہاروں کو سابدھانی اور سیمیت طریقے سے کورونا گائیڈ لائن کے انصار منانے کو لے کر چرچہ ہوئی بیٹھک کے دوران جیلا پرشاشن نے سبھی پرتسٹیت لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سبھی لوگ سانتی پور وقت طریقے سے اپنے اپنے تیوہار منائیں ساتھی کورونا وائرس کے خطروں کو دیکھتے ہوئے سرکاری گائیڈ لائنز کا پالن کریں وہی جنتہ کی طرف سے پرشاشنی کا دیکھاریوں کو آشراوت کیا ہے کہ سرکار کے جاری گائیڈ لائنز کا پورے طریقے سے پالن کیا جائے آگامی سمیے میں ایڈ اور کامڑ دو توہار آنے ہیں آج یہاں چھیتر کے ذمہ دار وقتیوں کو بلا کر کے سرکار کی گائیڈ لائن اور دشان نردیسوں سے اوگت کر آیا ہے اور لوگوں سے آگرے کیا گیا ہے کہ جس پرکار پچھلے سال عید منائی گئی تھی لوگوں نے پرتکات مگروف سے مسجدوں میں نماز پڑی تھی باقی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑی تھی اسی طریقے سے جو ہے اس بار بھی ایڈ کا چوہار منائے جائے اور یدی سرکار کے کوئی اور نردیس ہوں گے تو اس سے لوگوں کو اوگت کر آ دیا جائے گا پورشی پرکار سے کامڑ یاترہ کے سمبت میں بھی لوگوں سے آگرے کیا گیا ہے کہ اس میں برتمان میں جو کرونا کال کی اشتیتی ہے اس کو دستیقت قدم اٹھائے جائے اور کوئی ایسی قدم نہ اٹھائے جائے جس سے کرونا کے پرچار پرسار میں بدد ملتی ہو ہم نے بھی بھی بھاگوں کے دھکاریوں کو بھی یہاں چلے بلائے تھا یہ بجلی بھی بھاگ ہے نگر نگم ہے تاکہ جو عید کا توہار ہے اس پر جو بھی بیوستائیں ہیں وہ پوری تر سے سموچیت رہے بددتہ پورتی نرباد گتی سے چلتی رہے اور نگر میں صفائی بھی بستہ ٹھیک ٹھاک رہے مہانگر باشیل سے یہی اپیل کریں گے کہ جو موجودہ سمیہ میں ویبین وشیرسک کے گھن کہہ رہے ہیں کہ تھرڑ لہر کرونا کی آنی ہے تو یہ دی جو ہے لوگ سنیم سے رہیں گے اور ویکسینیشن پروپر روپ سے کرا لیں گے سوسل ڈسٹنسیگ کا پالن کریں گے ماسک لگائیں گے تو ہم کرونا کے تھرڑ لہر کو آنے سے روک سکتے ہیں